السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کو برانسی کہوں گے بہت ہی مزے کے پکوڑے اور یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہیں جو کہ ہے یہاں پہ میں نے دو آلو لیئے ہیں ایک بینگن ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ہے تین پیاز اور دھنیا اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیو پیارے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اسی طریقے کی مزیدار سی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آج کا تو موسم بہت زیادہ اچھا تھا مطلب بارش بھی تھی اور میرا بہت دل چالا تھا کہ میں آج پکوڑے بناوں تو میں نے کہا کہ چلو بناتے بھی ہیں ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گی تو آپ نے اس لئے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے تو اب میں کروں گی بینگن کو کٹ اور اس کو بھی ہم نے ایسے کٹ کرنا ہے جیسے میں کٹ کر رہی ہوں جس طریقے کہ ہم نے آلو کٹ رہے تھے ایسے لمبائی میں ہم نے ساری چیزیں کٹ کر لینی ہے اور اس کے اندر میں نے چار بڑے چمچ بیسن کے ڈال دی ہیں اور اب میں اس کے اندرے ڈالوں گی کچھ مسالے اور اب میں ڈالوں گی اس کے اندرے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا کاٹنگ ڈالیے گا یہ ہے خشک دھنیا پاودر ون ٹی سپون اور لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا ٹھیک ہے اور کوئی زیادہ مسالے نہیں جائیں گے اور اب ہم اس کے اندرے ڈالیں گے دھنیا اور یہ دھنیا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میں نے اس کے اندرے پانی بالکل بھی نہیں تھا ڈالا بس ایسے ہی میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ رہنے دیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکے اور اب میں نے ایک کڑائی میں آل ڈال لیا تھا گرم ہو چکا تھا اور اب میں اس کے اندرے ڈال لیں گے ساتھے پکوڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اور اب میں ان کو پلیٹ میں نکال لوں گی اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بھی آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت صرف خیال دکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ بائی بائی اللہ حافظ